اسلام علیکم سٹڈنٹس بیٹا ایکسرسائز نمبر 6.10 لازٹ ٹائم جو ہم نے کی ہے تو 6.10 کے 10 کوسن تک میں نے آپ کو کروا دی ہوئے ہیں آج 11 اور 12 کریں گے اور یہ ایکسرسائز جو ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو بیٹا کوسن نمبر 11 دیکھتے ہیں بک پہ آپ نے ساتھ ساتھ کوسن ریڈ کرنا ہے اور میں آپ کو بھی بتاتے جاتی ہوں اس نے کہا اف تنیومیٹر اینڈ دی نومیٹر اف افریکشن آر ڈیکریز بائی ون دیکھیں یہ نیومیٹر اور ڈی نومیٹر والا کوسن میں جو ذکر تھا وہ پیچھے کوسن نمبر 10 میں بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے تو بلکل ویسی بات کہہ رہا ہے تو ہمیں دیکھیں نیومیٹر اور ڈی نومیٹر چاہیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ if the numerator and denominator of a fraction numerator اور ڈی نومیٹر کس کا ایک فریکشن کا are ڈیکریز ڈیکریز کرنے بان سی یعنی اس کا مطلب میں پاس نیومیٹر اور ڈی نومیٹر ہوں گے وہ فریکشن کی سنس میں ہوں گے then ہم کہیں گے کہ ہم اس میں سے ڈیکریز کریں گے تو ہمارے پاس جو let کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ آپ کروگے let the numerator ٹھیک ہے وہ ساسا جو ہم سب سے پہلے conditions لکھتے ہوتے ہیں پھر آپ کروگے ڈی نومیٹر وہ ہے آپ کے پاس y ٹھیک ہے numerator بھی لکھ دیا ڈی نومیٹر بھی لکھ دیا اب ہم کرتے ہیں اپنی فریکشن کی تو ہمارے پاس کیونکہ جو جو باتیں میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو دیتا ہے آپ کو سب کچھ لکھ لیتے ہیں اپنی given سب سے پہلے given میں اب ہمارے پاس بیٹا اس question میں بھی دو conditions ہوں گی ابھی تو ہم شروع میں ہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ according to first condition وہ والی بات آپ نے ساری لکھ لینے ہیں تو first condition اس نے کہا تھا کہ if the fraction are decreased by one اس نے کہا یہ fraction ہے یہ fraction پوری کی پوری decrease ہوتی ہے ایک سے اس کا مطلب fraction کا مطلب پوری چیز مطلب اوپر والا بھی اور نیچے والا بھی اس نے کہا decrease کا مطلب ہوتا ہے minus one کا مطلب one یعنی جیسے جیسے ہم نے statement پڑی ویسے ویسے ہم نے اس کو mathematically change کر دیا if the numerator and the numerator of a fraction is are decreased by one ہو گیا the fraction becomes میں نے بتایا تھا ویسے بھی جہاں helping بہر بات ہے اس کا مطلب equal ہوتا ہے becomes کا مطلب بن گئی یعنی question کا یہ بات اب یہ آنسر بن گیا کیا بن گیا one over two تو اس سے ہم نے اپنی first condition بنا لی ٹھیک ہے اب دوسری condition دیکھیں دوسری condition میں اس نے کہا ہے if سے اب دوسری بات چروہ کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ پہلی condition جو بنی ہے اس کو ہم simple equation کی form میں لے کیاں گے کیونکہ اس سے ہمیں simple equation چاہیئے ہو تھی جس کو پھر بعد میں ہم 6.9 کی طرح جو ہے وہ solve کرتے ہیں cross multiply کر لیتے ہیں یہ اس کے ساتھ اوپر آ گیا اور one کے ساتھ یہ آ گیا ٹھیک ہے اب کیا کرتے ہیں ان کو اندر multiply کر لیتے ہیں دیکھیں یہ تو simple چیزیں ہیں اب ہم کیا کرتے ہوتے تھے y کو ادھر لے آتی ہوں یہ plus کا ہے minus y یہ واندر ہے یہ 2 وہاں چلا جائے گا تو plus 2 ہم x y کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہوتے ہیں اور باقی simple کو ایک سائٹ یہ بن گئی equation number one ٹھیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں اپنی condition number two یہاں اپنے یہ بات second condition یہ بات اپنے خود لکھ لے نہیں ٹھیک ہے second condition کیا کہتا ہے if if the numerator and the denominator of the same fraction اس نے کہا وہی fraction تھا اسی fraction کا numerator and denominator are decreased by 3 اسی fraction کا numerator and denominator have decreased by 3 ہو رہا ہے and it become 1 over 4 یعنی اب یہ ہو گیا اب دیکھیں بالکل ہوئی کام equation مان گئی ہے cross multiply یہ بات جو ہے میں نے پیچھے والے question میں بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے تو یہ اب آپ کے لئے آسانی ہوگی 4 3s are 12 اندر multiply کیا equation کو کیوں open کرتے ہیں یہ بات ہمیں پتا ہے بڑی اچھی طرح سے x value value کو ایک سائٹ پہ کر لیا یہ 3 پہلے سے آن لکھا ہوا تھا اس کو جب میں وہاں اٹھا کے لے کہ ہی تو plus 12 ہو گیا 9 آ گیا اور یہ بن گئی equation number 2 اب اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ equation 1 اور 2 بن گئی ہے میں next page ان کو الگ سے لکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ سمجھیں 6.9 کا question انہوں نے کا solve equation آپ کیسے سور کرتے ہیں 3 method جی آپ کے پاس elimination method coefficient equating method and cross multiple method اب اس کے آگے میٹا کافی question کی practice میں نے کروا دی تو یہ آپ خود کروگے جس method سے بھی کرنا آپ کی مرضی ہے دیکھیں 10 کے 10 question میں نے کروایا تو آپ یہ خود کر سکتے اگر نہیں آئے گا تو آپ پوچھ لینا comment box میں تو میں آپ کو بتا ہوں گی question number 11 دیکھتے ہیں sorry question number 11 میں نے کروا دیا تھا کروایا ہے question number 10 بھی کروانا تھا 10 میں skip کر گئی 10 دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بالکل same to same یہی ہے پڑھئیے بٹا زرہ کیونکہ last time ہمارا question number 9 تک ہوا تھا if the numerator and the denominator of the fraction is increased by 1 وہاں decrease بول ہے 11 میں اب یہاں increase increase کہہ رہے ہیں بالکل question وہی ہے آپ کیا کروگے ہم نے سب سے پہلے let کرنا ہے let the یعنی میں question ready کر دیتی ہوں آپ کو numerator وہ تھا x اور let the denominator یہ ساری باتیں وہ ہی ہیں بار بار repeat ہو رہی ہیں کافی رفا repeat ہو چکی ہیں اچھا جی اب کہہ رہا ہے fraction کیا بنگی fraction یہ ساری باتیں جو ہم ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یہ given ہے اور ہم نے question میں یہ کرنے جا رہے ہیں اس نے اب question کیا پڑھا ذرا ایک بات پڑھ لیں تاکہ ہے if the numerator according to first condition یہاں آپ لکھو گے وہ ساری بات کہ according to first condition کیا کہتا ہے the numerator and the denominator of the fraction are increased by one the fraction becomes two over three اوکی ہو گیا ایک equation من گئی اس کو آپ نے کہنا ہے simplify cross multiply کر لیتے ہیں جناب 3x اس کو بن کر لیا یہ بس simplify x ور y ور کو ایک سائٹ پہ لیا ہے یہ minus 3 ہے بیٹا minus 6.10 10 مکمل ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم 6.11 شروع کس میں سے پوٹ نکال لیا ہے؟ فرام ون میں سے پوٹ کس میں کریں گے؟ فرام ٹو میں آپ یہاں لکھ دو گے پوٹنگ ویلیو ان ایکوئیون نمبر ٹو یہ ٹو لکھا لکھا ٹھیک ہے ایکوئیجن نمبر ٹو لکھ لکھ لیتے ہیں میں ایک بار کمپلیٹ کا لوں پھر میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں سی ایکس کی جگہ کیا لگا دوں جناب بی اوور اے مائنس ڈی ایز اٹس اب اس کو اوپن کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اوپر والی ویلیو اوپر سے ملٹیپلی ہوتی ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آگیا بی سی لکھ دوں یا سی بھی لکھ دیں ہم میں نے جلال الفیبیٹکلی اس کو سیکمس دے لیے یہ ایک سمکہ دیکھ لیں اس کو تھوڑا ری رینج کر لیتے ہیں ری رینج کیسے کر لوں میں کہ میں اس ڈی کو یہاں میں بتاتی ہوں کیوں ری رینج کرنے لگی میں آپ کو بتاتی ہوں اتنی سی بات تھی اس آنسر میں آپ کو ہی ایکس نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا یہی چیز تھی اس نے کہا تھا الیمنیٹ ایکس کرو بائی سبسٹیٹیوشن مہتر سے ہم نے ایک میں سے ویلیو نکال دی اس کو سبسٹیٹیوٹ پٹ کو کہتے ہیں سبسٹیٹیوٹ کرنا اس کو دوسرے میں سبسٹیٹیوٹ کیا اور آنسر میں ایکس الیمنیٹ ہو گیا پروسیجر سمجھ آئے آپ کو اس نے لکھا ایک میں سے ویلیو نکال دی دوسرے میں سبسٹیٹیوٹ کی اس سے کیا ہوا الیمنیٹ ایکس ہو گیا بلکل یہی بیٹا ایسی کرنا ہے پارٹ نمبر 2 بک پہ دیکھ رہے ہونا اس میں سے 2x پلس 3 is equal to 5 x minus 2 x minus y is equal to 2 اس میں سے دوسری والی یہ سہان لگ رہی ہے تو x کی ویلیو وہاں سے نکال لیں اور پہلی والی میں پٹ کر دیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ دوسری میں سے نکال لوں پہلے میں پٹ کرو پہلے میں سے نکال لوں دوسرے میں پٹ کرو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو اب بیٹا یہ دیکھنے والا ہے کہ پیپر آپ کی ہونے ہیں آپ نے ہر ایکسرسائز کے میتھرڈ کو الگ سے سمجھنا ہے آج جو ہے وہ 6.10 کے last 2 question ہوئے اور 6.11 کا پہلا question ہو چکا ہے آپ کا کام یہ ہے کس کے پانچ پارٹ ہیں ایک میں نے کروایا باقی چارہ آپ نے خود practice کرنے ہیں بیٹا جو نہیں ہے MATLAB والی وہ آپ کی چیک ہونی ہے principal نے چیک کرنی ہے تو kindly وہ file کی دونوں activities ready رکھنی ہیں آپ نے بالکل ویسے ہی آپ نے new file لیا تو okay ہے نہیں لینا new file تو آپ کی جو دوسری known core subject کی file بنی ہوئی ہے نا اسی میں چوتھا folder اسی کا بنا لیجئے گا نئی file لینے کی ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے اسی میں تب تین folder پہلے بنے ہیں functional English اور literacy اور یہ وہ اس کے ساتھ چوتھی folder یعنی چوتھا page جو ہے وہ colored page name لکھ کے اس پر لکھ لی جائے گا کہ MATLAB ٹھیک ہے ایک میں نے last time آپ کو audio message کروایا تھا میں ہم class کے دروں کہ جو geometry میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی shapes بنا کر ان کے نام mention کرنا ہے وہ okay کر لی ہے تو okay نہیں کیا تو میں آپ کو next lecture میں اس کی ویڈیو خود بنا کر دکھا دوں گی کہ کیسے آپ نے وہ کرنا ہے اس کے لئے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ چار activities ہیں آپ نے جب بھی school آنا ہے چار activities کر کے آنا ہے تو وہ دو دو ہم نے class میں کر لی ہیں ایک یہ بہت آسان ہے وہ بھی ہم کر لیں گے چوتھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بھی ہم ساتھ کریں گے تو جب تک آپ سکول آگے بڑا پورے پورے question تو میں آپ نہیں solve کر دے سکتی آپ کہتے میں یہ question solve کر دیں پورا ذرا میں یہ question solve کر دیں تو ایسے teacher کو message نہیں کیا جاتے تو next time سے message نہیں کرنے جو مسئلہ آپ class میں پوچھیں class کی comment میں پوچھیں اگر کوئی بہت زیادہ emergency ہے کہ بہت آپ مسئلہ ہو رہا کام ہے پھر آپ پوچھ